کانگریس امیدوار بلدی حلقہ سندوشنگر میں مطین شریف نے اپنی انتخابی مہم میں ہر گھر پہنچ کر عوام سے ملاخت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ شہر ہیدراباد کی جامت ترخی میں کانگریس نے اہم رول ادا کیا کرشنہ اور گوداوری سے ہیدراباد کو پانی کانگریس کے دور اختدار میں آیا شہر ہیدراباد میں بلا ناغا برخی سربراہی کا بھی انتظام کانگریس کی ہی حکومتوں نے کیا ہے اور آج شہر میں انفروسٹیکچر بنیادی سہودیہ جو دیکھی جا رہی ہیں وہ بھی کانگریس کی ہی دین ہے انہوں نے انتخابی مہم میں عوام کی قصیر تعداد نظر آئی اس موقع پر انہوں نے ہمارے نمائندے زفر خان سے قصوصی بات چیت میں اپنے ازائم کے مختلف بات کی ہے آئیے ڈالتے ہیں اس پر ایک قصوصی نظر جی ہاں اس وقت میں موجود ہوں سنتوشنگوڑا ڈیویزن وارٹ نمبر 39 کے امیدوار کانگریس سے مطین شریف صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے ہم لوگ آپ سب جانتے ہیں کہ کانگریس کے یہ امیدوار جو ہے اس وقت ایم ایم سے مل کر الائنس ہو چکے ہیں تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے ہم پہلے ان سے یہ جانیں گے دیکھئے ابھی جو یہ افواہ پھیلا رہے ہیں یہ لوگ انکم انکو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے جتنے بیک لاؤکس ہے جتنے ان لوگ جتنے جو ڈولپمنٹ نہیں کیے سنتوشنگر ڈیویزن میں اس سے پبلک ان سے اتنا بزدن ہے ابھی جیسا میں پبلک کے پاس ریچ ہوا پبلک کا بہت زیادہ میرے کو ریسپانس ملا پوری پبلک چہاری کے آپ کے وہاں سے بدلاؤ لائے تو یہ چیز جب ان کو سروے میں معلوم ہوئی کہ یہ سیٹ ہماری جانے کے چانسز ہو چکے ابھی تو اس وقت وہ لوگ بوکلاہٹ کا شکار ہو کے یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ ہم ان سے مل چکے ویسا نہیں ہے وہ غلط بات ہے ہمارے کو کسی سے کوئی الائنس کرنا نہیں ہے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ہم برابر انشاءاللہ یہ سیٹ ابھی یہ جی ایچ ایم سی کا الیکشن کا ریزلٹ فورت آف ڈیسمبر کو آنے والا ہے مگر یہ جو افواہ پھیلا رہے ہیں یہ لوگ ریزلٹ دے چکے کہ آپ کے کانگریس وہاں سے جیتنے والی ہے اس وجہ سے ان لوگ در کے ماحول میں در میں ان لوگ یہ افواہ پھیلا ہے آپ کے سامنے اس وقت تیاریس پارٹی بھی ہے بیجے پارٹی بھی ہے اور دوسرے امیدوارس بھی ہے تو آپ کو ٹکر کس سے زیادہ آپ کو بھاری پڑھ رہے ہیں دیکھئے وہاں پہ کسی سے کوئی پارٹی سے کوئی ٹکر نہیں ہے سریف وہاں پہ کامپوٹیشن کانگریس اور اے 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 ایم میں ہے اور بیجے پی سے اسے کوئی بیجے پی کا اور تیاریس کا کچھ بھی وہاں پہ کوئی بیس نہیں ہے وہ صرف ایک فارمالیٹیز کے لیے ٹکٹ دیئے ان لوگ کا کوئی وہاں پہ بیش نہیں یہ صرف کامپوڈیشن ابھی ایم ایم اور کانگریس میں ہی کامپوڈیشن چل رہا بھی ابھی آپ کیا لگتا ہے کیا تبدیلیات ہانا چاہیے یہاں پر سنتوشنگر کے ڈیویزن میں کیا تبدیلیات لانا چاہتے ہیں دیکھئے سنتوشنگر کے ڈیویزن میں بہت زیادہ پیشلے تیس چالیس سال سے وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں پہ کچھرے کا پرابلم ہے ڈرینیش کا پرابلم ہے کئی ایریوں میں کئی پرابلمس ہے پھر یہ جو لوگڈان میں دس لاکھ روپے دس ہزار روپے جو لوگوں کو نہیں ملے اس سے بھی پبلک بہت بزن ہے پبلک یہ چاہری کہ ہمارے کو یہاں پہ کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہمارا کام ان کے پاس اگر کسی کے پاس نہیں ہو رہا تو ہم دوسروں کو جا کے بولنے کا ہمارے پاس اپشن ہی نہیں ہے لہٰذا اب ہمارے کوئی اپشن ملا ہم انشاءاللہ اس کو نہیں گوائیں گے ہم برابر جیسے آپ کو اوڑ دے کے جیتائیں گے جیتانے کے بعد ہم آپ کو جیتائیں گے اس کے بعد چاہد ہمارے مسئلے سال ہوئیں گے بلکہ پبلک کو بہت امید ہے اور انشاءاللہ برابر میں ان لوگوں کی امید میں پورا اتروں گا آپ نے اتنی دھورے کیے اپنے حلقے میں تو لوگوں سے آپ کو کیا ریکسپانس ملا اور کیا امیدیں آپ کو نظر آئیں دیکھیں میں جا کے میری پارٹی کی کینویزنگ کے لیے جب میں ڈور ٹو ڈور جا رہا ہوں تو جب میں جا کے پبلک سے مل رہا ہوں تو میں پبلک سے میں کانگریس کو اوڑ دینے کی اپیل کرنے سے پہلے وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ابھی تک ہم بہت ان لوگ کو اوڑ دے دیئے امی ایم کو ابھی ہم امی ایم کو نہیں آپ کو اوڑ دیں گے بلکہ پبلک کا یہ رسپانس ہے اس لیے میرے کو ان کے پاس یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ آپ کانگریس کو اوڑ دیجئے اس سے پہلے ہی وہ پبلک وہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ ہم برابر جب ہماری کو ایک موقع ملا چینجس کا تو ہم برابر چینجس لائیں گے پچھلے دوروں میں آپ نے سی پی آئی کے جو لوگ وہاں آپ سے کچھ امید لگے ہیں کچھ سوالات کیے تھے کچھ آپ کو بات کیے تھے تو اس میں آپ کو وہ جو معاملہ ہے وہ کس حد تک جو ہونا آپ اس کو لے کر آکے جائیں گے چاہے آپ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے تو سی پی آئی کا جو جو وہاں پہ ڈبل بیٹروم کا جو آپ نے بات کیا تھا وہ لوگوں سے دیکھئے سی پی آئی وہاں پہ ایک لوگ ہے کچھ ایک سلم ایڈیا ہے جو پر پٹی ہے جو کہ چالیس سال سے ان لوگ وہاں پہ رہ رہی میں وہ اس کے بعد جو ایک چینجوز اسکول ہے میں اسی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں تو وہاں پہ میں یہ دیکھا کہ وہاں پہ لوگ ٹی آر ایس کی جانب سے اتنا بے وخوف بنایا گیا کہ دوہزار سولہ میں ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ ہم آپ کو یہاں پہ ڈبل بیٹروم بنا کے دیں گے پھر جب دوہزار سولہ میں جیہ چم سے الیکشن ہو چکا اس کے بعد دوہزار سترہ میں الیکشن کے بعد وہ لوگ کیا کرے کہ یہ اوپن لینڈ ہے یہاں پہ کوئی جھوپڑ پٹی نہیں ہے بلکہ وہاں ایم ارو ساب لیٹر ایشو کرے اور ابھی اس کے بعد ان لوگ دوہزار اٹھارہ میں ملے الیکشن آ چکا اس وجہ سے ان لوگ رک گئے ورنہ وہاں کے پورا جھوپڑ پٹی وہ پورا ڈیمولش کر دے کے وہ زمین گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لینے کے ارادے میں تھی پھر اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ابھی پھر جیہ چم سے الیکشن آنے سے پھر رکے ہوئے ہیں شاہد میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپکے کانگریس کی وہاں سے جیت نہیں ہوئی تو وہ جھوپڑ پٹی کو وہ لوگ تباہ کر دیں گے وہ غریب لوگوں کو پریشان کر دیں گے اور وہ پورے جھوپڑ پٹی چالیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ وہ پورا ڈیمولش کر کے وہاں پہ خبزہ کر لیں گے اب آخر میں ہمارے چینل کے ذریعے آپ کے جو بھی امیدوار آپ کے حلقے کے ان سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے میں سنتوشنہ ڈیویزن کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ایک بار آپ لوگ ڈولپمنٹ کے لیے اوڑ دیجئے چینجس لائیے آپ کا کام ہے چینجس لانا ڈولپمنٹ کرنا میرا کام ہے تو آپ آپ کا کام کیجئے میں میرا کام کروں گا انشاءاللہ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ لیڈرز جو اکثر لیڈرز کا یہ حساب ہے کہ وہ لوگ الیکشن کے بعد ساڑھے چار سال آرام کرتے اور پچھلے چھ مہنے الیکشن سے چھ مہنے پہلے پھر مارکٹ میں آتے کام کے سلسلے میں مگر میرا سلسلہ ویسا نہیں رہیں گا میں یہ کروں گا کہ میں ساڑھے چار سال کام کروں گا اور الیکشن سے پہلے چھ مہنے آرام کروں گا کیونکہ میں بھی انسانوں میں کو بھی آرام کی ضرورت رہتی تو میں چھ مہنے آرام کروں گا ساڑھے چار سال جیتنے کے بعد محنت کروں گا کیونکہ میرا ساڑھے چار سال کی محنت دیکھتے ہوئے میں نے سمجھتا کہ اس کے بعد میں کو کوئی کیمپیننگ کی یا دور ٹو دور کیمپیننگ کی یا پبلک تقریج ہونے کی ضرورت پڑھیں گی پبلک خود اپنے آپ میرے کو نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ جیتائیں گی جیسا آپ کے جیتانے والے ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت تو یہ تھے میرے ساتھ سنتوشنگر ڈیویزن وات نمبر 39 کے امیدوار کانگریس سے مطین شریف صاحب جو کہ اپنے وعدوں پر کھرا ہوتا نہیں کیے پوری پوری وہ امیدیں لگا کر رکھے ہیں اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ نتیجے کیا نکل کر آئیں گے کیمرویمنٹ جملی کے ساتھ مزفر خان سٹی انڈیا ٹی وی کے لیے حیدربان سے